بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام طریفوں ذات پاک کی جس نے یہ قناع تخلیق کی اور درود و سلام آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ قناع تخلیق کی گئی ناظرین آج کی جو میں بات کریں گے علم السعود شہدی صاحب کے ایک بہت بڑی ملاقات اور اس ملاقات میں کس نے علم السعود شہدی صاحب کے اوپر جنب وہ اعتماد کا اظہار کی ہے یہ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین نام بریسٹ عثمان خیزر مانگر صاحب کے ایک ویڈیو کلپ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے ایک وضاحت پیش کی ہے وہ بھی آپ اس ویڈیو کے نجان سکیں گے سن سکیں گے اس کے بعد ٹرم امریکہ کے الیکشن پر بھی بات کریں گے کہ اس کا فیدہ پاکستان کے اندر کن لوگوں کو ہونا ہے اور اس کا نقصان کن لوگوں کو ہونا ہے یہ بھی اس ویڈیو کا حصہ ہوگا چینل پر نہ ہے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور کومنٹس بھی کریں جتنی بہن بھائی دیکھ رہے یہ آپ سے ریکویسٹ ہے سب سے پہلی اور امپارٹنٹ بات ناظرین یہ پریس عثمان خیزر مانگر صاحب کا ایم دن کلپ پر یہ سنتے ہیں پھر اس کو ہم بعد میں بات کرتے ہیں پاکستان آرمی ایک 1952 جو ہے وہ پاکستان میں implemented ہے اور اس میں ایک amendment کی گئی ہے 2024 کی اس کو amendment کا جائے گا اس کے section 8A section 8B اور 8C میں amendment کی گئی ہے اور جس میں جو services chiefs ہیں ان کی جو tenure ہے اس کو fix کر دیا گیا ہے for the 5 years لیکن جو میں important چیز یہاں پہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جس کی اب اوپر بھی بات نہیں کی جاری وہ یہ ہے کہ once a person is appointed as a chief of army staff his tenure of service will be 5 years 5 سال کے لیے ہوگا لیکن جو اس میں ساتھ ایک اور چیز جو دوسرے 8B میں ترمیم کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس 5 سال مکمل ہونے کے بعد اس کو extension دی جائے تو وہ extension بھی 5 سال کی ہوگی مثلا اگر جو عاصم منیر صاحب ہیں ہمارے chief of army staff وہ 5 سال اپنا tenure serve کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو extension دی جاتی ہے تو یہ extension بھی جو ہے 5 سال کی ہوگی which means کہ ان کا اگر ایک extension مل جائے تو ان کا جو پورا tenure ہے وہ 10 سال کا ہو جائے گا اور جو 8C ہے اس میں یہ چیز بڑی clearly mention کر دی گئی ہے کہ once a person is appointed as a chief of army staff اور یہاں کسی اور جو navy and air force کا chief بن جاتا ہے تو اگر اس کی جو tenure ہے وہ 5 years کا ہے and meanwhile ان کی retirement age آ جاتی ہے تو وہ اس کو effect نہیں کرے گا جو ان کا tenure ہے وہ اس کو وہ complete کریں گے so in short اگر عاصم منیر صاحب اپنا جو tenure ہے اس کو serve کرتے ہیں اور serve کرنے کے بعد اگر ان کو ایک extension دی جاتی ہے تو وہ extension بھی a minimum 5 years ہوگی کیونکہ جو amendment آئی ہے اس amendment میں جس word 3 تھا اس کو substitute کر دیا گیا ہے with the word 5 تو جو extension بھی اگر اس میں فائدر ملتی ہے موسیقی تو ناظرین یہ تھا بریسٹ عثمان خیدر مانگر صاحب قائمت statement جو آپ نے شیئر کہ وہ انہیں وضاحت کی ہے کہ کیس طرح سے 10 سالہ جو منصوبہ ہے وہ کمیاب بنانے کے لیے یہ لوگ چلے ہیں عمران خان کے جی منصوبہ تھا لیکن عمران خان اس میں ایکسپوز ہوا عمران خان ناکام ہوا لیکن زرداری اس کے جو چیلڑے ہیں وہ اس میں کمیاب بنانے کے لیے یہ لوگ چلے ہیں وہ بریسٹ عثم صاحب نے واضح طور پر جانا وہ بیان کی ہے اور اس سے بہت سے لوگوں کو information نہیں تھی کہ یہ جو قانون پاس کیا گیا ہے اس کے ایسے سمجھیں کہ فوائد کس کو ہونے ہیں یا اس کے انہیں لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا تو بریسٹ عثمان خیدر مانگر صاحب نے رہنمائی فرمائی اور پوری کی پوری جو وضاحت ہے وہ قوم کے سامنے رکھی کہ اس کا کس کو کس طرح سے اور کیسے فائدہ ہوگا یہ قوم نے کیا کیا ہے ملحظہ فرمائی اس کے بعد ناظرین ہم بات کرتے ہیں خوشاب وادیہ سون کی یہاں پر علم صاحب حسین رزوی صاحب کی جو علم مشاق ہیں ان سے ایک بہت بڑی جو انہیں وہ ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں جو وادیہ سون کے علم الدین تھے مشاق تھے انہوں نے علم صاحب حسین رزوی صاحب پر اعتماد کا اظہار کیا اور انہیں یقین دلائے کہ ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں یعنی ہم تحریک پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں جس طرح سے آپ ایک سٹرگل کر رہے ہیں آپ جدوجہد کر رہے ہیں ہم آپ کی سٹرگل اور اس جدوجہد کو کیا کرتے ہیں سراتے ہیں اور آپ کے اس کارنامے اور اس مشن کے اوپر آپ کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ حضور کے نظام مصطفیٰ کے لئے کیا کر رہے ہیں سٹرگل کر رہے ہیں آپ جدوجہد کر رہے ہیں اور اس جدوجہد کے نتیجے میں آپ اللہ لازمی جنبوں کمیاب بھی ہوں گے آپ دیکھیں گے ناظرین اللہ political وقعہ دیکھیں گے ناؤدلین اللہ معنی سری Costgre ڈPhone حم 오�کن ساری جو پاکستان کے بڑے بڑے سیٹیز ہیں وہاں پر کیا ہوری ہیں کنفیمجزر ہوری ہے کیونکہ یہ پہلے مرحلے میں یہ کنفیمجزر پاکستان کے سیٹیز کے اندر ہوری ہے اور اس کا جو آخری مرحلہ ہوگا جو حتمی کنفرینٹس ہو گئے ایسے سمجھیں کہ وہ ناظرین ہونے جا رہی ہے آپ کے لاہور کے اندر اور وہاں پر ایک بہت بڑا یعنی علامہ خادم سے رضی رحمت اللہ علیہ کی عرص کے سلسلے میں جو محفلے ہیں ان کا انعقاد اور پاکستان دھار میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی محفل ہوگی یا بڑا جو عرص ہوگا وہ ہوگا لاہور کے اندر تو یہ ناظرین چیزیں جو اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں اور تحریک علاوہ پاکستان سرور علامہ صاحب سے حساب کی ق علامہ صاحب صاحب جو نا وہ اس کو خود بھی نگرانی کر رہے ہیں اور آپ ہم نے کسور کے در ہی جلسہ دیکھا ہم نے ایٹاک اندر بھی دیکھا ہم نے مزافرگرد کے اندر بھی دیکھا یہ نہیں علامہ صاحب سے سابقی کیا کرے ہیں جلسے جلوس کر رہے ہیں اس میں کوئی شاک نہیں ہے نوڈو کہ ان کی اس جدوجہید کے پیچھے ایسے سمجھیں کہ لاکوں لوگ جو نا وہ کھڑے ہیں اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ علامہ صاحب صاحب جو نا وہ اس اپنے مشن پر کمیاب اور کمیابی کے ل پاکستان کے لئے نظام ہے یہ اتنی مضبوط ہو چکا ہے کہ اس نظام کو توڑنا عام بندوں کا کام نہیں عام بندوں سے مراد یہ سیوک جو لوگ ہیں ان کا کام نہیں ہے اور اس کے لئے ایک بہت بڑی قربانی درکار ہے تو یہ تی ناظرین ایم تی نپڈیٹر اس کے بعد ناظرین ہم بات کرتے ہیں امریکہ کی امریکہ کے اندر آپ کو ملوم ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں اور یہ الیکشن پاکستان میں بھی توجہ کا مرکز بان چکے اور اس کے ساتھ سے دنیا بھار میں بھی اور دنیا کی نظریں اس الیکشن پر اس کی میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں ناظرین اس کی وجہ اس کی ریزن یہی ہے کہ پاکستان کے ہم بات کرتے ہیں بلخصوص پاکستان کے اندر اگر ٹرمپ جیتا ہے تو جو ٹرمپ کے حامی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں فیدہ ہوگا اور اس کا فیدہ ہوگا اور ٹرمپ جیت چکا ہے اور اس سے تحریک کے انصاف کو بہت بڑا فیدہ ہوگا اور اس لیے تو پاکستان کے در یہ قانون سادھی اور آئین سادھی کی جائے جو یاد رکھے کہ پاکستان کے در جتنے بھی بڑے بڑے عوضوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ امریکہ کے آگے ایک ٹیشو پیپر ہے ٹیشو پیپر ٹرامپ آپ دیکھیں کہ ظلفقار علی بھٹو بھی ایک امریکن کھلاڑی تھا لیکن جب اس نے امریکہ سے بغاوت کی تو کچل دیا گیا اور اس طرح زیاؤ لاکھ کو دیکھیں کہ وہ بھی ایک امریکن مورہ تھا جب اس امریکن مورے سے کام لے لیا گیا تو اس کو بھی اٹھا کر بیر پھینک دیا گیا اور اسی طرح پرویز مشہرہ بھی امریکن مورہ تھا جب اس مورے سے کام لے لیا گیا تو اس کو بھی اٹھا کر بیر پھینک دیا گیا اور اس طرح آپ جو حکومت میں بیٹھ ہوئے امریکی مورے ہیں یا اداروں کے اندر تو ان موروں کو بھی استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا آپ دیکھیں گے لیکن پاکستان کے اندر ٹرامپ کے جیتنے سے ہوگا کیا کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں بل خصوص ان مذہبی جماعت ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا بڑھا کیونکہ ٹرامپ پہلے بھی پبندی لگوانا چاہتا تھا تحریک علاوہ پاکستان جیسی جماعت ان کو پر اور اب بھی اس کا یہی مقصد ہوگا کہ کسی طرح پاکستان کے اندر یا پوری دنیا کے اندر جو مذہبی جماعتیں ہیں یا مذہبی لیڈرشپ ہے ان کو کیا کیا جائے کیل کیا جائے کیونکہ ان کے آگے سب سے جو بڑی رکاوٹ ہیں وہ یہی جماعتیں ہیں اور ٹرامپ کا بھی یہی خیال ہے کہ ان جماعتوں کو ہم نے سیڈ لائن کرنا ہے سیڈ سے ہٹانا ہے اب اس میں ٹرامپ کتنی قبیاب ہے کیونکہ پاکستان کے اندر ڈالر کے ہی وز جو اپنی زمین کا سودا جن لوگ نے کار دیا جب یہ اپریشن ہوا پاکستان کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے نے اس وقت کے آرمی چیپ کیانی نے غداری کی اس قوم کے ساتھ سرزمین کے ساتھ اپریشن کروایا اور اس کے بدلے میں پیسے لیے اور اس وقت بھی زرداری بیٹھا ہوا تھا یہی لوگ تھی اور آج بھی زرداری بیٹھا ہوا ہے تو اس سے ہمیں یہ صاف زہرت ہے کہ ہم بے کر کے جو بھی ڈیمانڈ ہوگی پاکستان اسے سرخم تسلیم کرے گا بلکہ اسے بڑھ کر جو انا ان کا کام کرے گا یہ ہم نے ماسی سے جو انا وہ دیکھا ہے تو ٹرامپ کی جیت سے کیا ہوگا بلکہ امریکہ جو بھی جیتا چاہے وہ کیملا ہیرس جیتی یا ٹرامپ جیتا ہے اس سے نقصان امت کا ہے امت مسلمہ کو مزید کچلا جائے گا بھونا جائے گا یہ بات ہے یہ تھی ناظرین ایمتی نبڑی جو آپ ان کے ساتھ شیئر کی گیا آپ اپنا خیار کیے گا مجھے دعوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں اللہ حافظ